نمسکر اس میں موجود ہیں ہریانہ کے کرنال میں جہاں پر ہم کو بتانا چاہیں گے کہ رشتہ داروں میں ہی آپس میں جم کر گولیاں چل جاتی ہیں جم کر جھگڑا ہوتا ہے معاملہ پرانی رنجش و جمینی ویوات سے جڑا ہوا بتایا جا رہا ہے سوچنا ملتے ہی فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچ چکے ہیں ڈی ایس پی موقع پر پہنچ چکے ہیں اور ایک بارہ سال کے بچے کو بھی جو ہے ٹانگ میں گولی لگ جاتی ہے ایک بارہ سال کے بچے کو بھی جو ہے ٹانگ میں گولی لگی ہے جس کے بعد آپ اسے میں تصویریں دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیمیں موقع پر ہیں فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچ چکے ہیں اور کس طرح سے کرنال کے نسنگ میں گولیاں چلی ہیں ایک بندوق اور ایک ریولور کو بھی جو ہے پولیس نے اپنے کبجے میں لے لیا ہے بڑا معاملہ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ایک ریولور کو اور ایک بندوق کو پولیس نے اپنے کبجے میں لے لیا ہے اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گولیوں کے جو چلے ہوئے کھول ہیں کھولی کھول جو ہے یہاں پر بکھرے پڑے ہیں کس طرح سے بندوق سے اور ریولور سے کئی راؤنڈ فائرنگ کی گئی ہے جس میں ایک بارہ سال کے بچے کو بھی جو ہے گولی لگتی ہے جس کے بعد ہم کو بتانا چاہیں گے کہ آپ سی جھگڑا بتایا جا رہا ہے ماملہ پرانی رنجش اور جمینی بیواد سے جوڑا وہ بتایا جا رہا ہے اور یہ لائیو تصویرے سمیں آپ نیسنگ سے دیکھ سکتے ہیں کرنال کے نیسنگ میں جو ہے یہ جمینی بیواد اور پرانی رنجش کو لے کر جو ہے جھگڑا ہوتا ہے کچھ ہی دیر پہلے یہ جھگڑا ہوا موقع سے دو لوگوں کو ہراست میں بھی لے لیا گیا ہے اور ماملہ درج کر آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے اور جو بارہ سال کا بچہ اس میں جکمی ہوا ہے اس کو ہسپیٹل میں لے کر جایا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو فورنسک ٹی میں ہیں وہ موقع پر پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے فورنسک ٹی میں موقع پر پہنچ چکی ہے ماملے کی پوری گھینتہ سے جو ہے چھانبین کی جا رہی ہے یہ لائیو تصویرے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فورنسک ایکسپرٹس جو ہے کرائم سپورٹ پر پہنچ چکے ہیں اور ماملے کی پوری گہنتہ سے چھانبین شروع کر دی گئی ہے موقع سے بندوق کو اور ریولور کو اور جس شخص دوارہ گولیاں چلائی گئی تھی ان دونوں لوگوں کو بھی کابو کر لیا گیا ہے ان دونوں لوگوں کو بھی کابو کر لیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی ٹیمیں موقع پر ہیں فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچ چکے ہیں ڈی ایس پی کرنال موقع پر پہنچ چکے ہیں بچے کی ٹانگ پر اور ایک اور جگہ گولی بتائی جا رہی ہے حالت گمبیر ہے ہسپیڈل میں بھرتی کرائے گیا ہے فورنسک ایکسپرٹس ہی سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے موقع پر پہنچے ہیں ایک بندوق کو اور ایک ریولور کو موقع سے کابو کر لیا گیا ہے اور ہماری آپ سبی سے ہاں جوڑ کر اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو جیادہ سے جیادہ جرور شیئر کیجئے گا یہ لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گولیوں کے کھول کافی سارا یہاں پر پڑے ہیں تقریبا پندرہ سے بیس راؤنڈ گولیاں جو ہے چلائی گئی ہے پندرہ سے بیس راؤنڈ گولیاں چلائی گئی ہے اور ہماری آپ سبی سے ہاں جڑ کر اپیل رہے گی یہ ریولور آپ دیکھ سکتے ہیں جس نے پولیس نے ریولور کو اور گولیوں کو جو ہے برامد کیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بیلٹ دیکھ سکتے ہیں گولیوں سے بھری جو بیلٹ تھی اس کو بھی پولیس نے پکڑ لیا اس میں کافی گولیاں چلی ہوئیں اور کافی نئی گولیاں بھی اس میں ملی ہیں اور یہ لائیو تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہماری آپ سبی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو جیادہ سے جیادہ 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 شیئر کیجئے گا یہ بڑی خبر اس سمیں آپ نیسنگ سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر گولیوں کو برامت کر لیا گیا اور کس طرح سے پولیس کی ٹیمیں موقع پر ہیں وہ بندوق آپ دیکھ سکتے ہیں جس بندوق سے گولیاں چلائے گئی ہیں وہ بندوق بھی موقع پر پڑی ہیں فورنسک ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہیں گولیاں چلی ہوئی اور نئی گولیوں کے جو کھول ہیں وہ بھی ہی ہاں پر پڑے ہیں یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں نیسنگ میں جو ہے جمینی ویواد اور پرانی رنجش پریواروں کے بیچ میں کس طرح سے خونی رنجش بن جاتی ہے اور معمولی بات کو لے کر جھگڑا ہوتا ہے اور دونوں ہی پکشوں کے بچ میں جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ ایک پکش نے دوسرے پکش پر گولیاں چلا دی دوسرے پکش نے جس شخص نے گولیاں چلائی اس کے پوتے کو پکڑ لیا اس طرح کی بات سامنے آ رہی ہے جس کے بعد جو آپ دیکھ سکتے ہیں فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچ چکے ہیں گولیوں کو پولیس نے اپنے کبجے میں لے لیا گولیوں سے بھری بیلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس نے اپنے کبجے میں لے لیا ہے چلی ہوئی گولیاں پولیس نے اپنے کبجے میں لے لیا ہے فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچ چکے ہیں معاملے کی پوری گہنتہ سے چھانبین کی جا رہی ہے ہریانہ کے کرنال میں کرنال کے نسنگ گلرپور روڈ میں جو ہے یہ دو پریوار جو آپس میں رشتہ دار بتائے جا رہے ہیں اور دونوں کے بیچ میں جھگڑا اتنا زیادہ ہو گیا کہ جم کر جو ہے گولیاں چل جاتی ہیں اور ہماری آپ سب ہی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں اس قبر کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے گا فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچے ہوئے ہیں کرائمز ووٹ کی آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں ریولور کے کافی کھالی کھول بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو چلے ہوئے کھول ہیں وہ بھی یہاں پر ملے ہیں اور چلی ہوئی گولیاں یہاں سے ملی ہیں جانکاروں کے مطابق پولیس کے مطابق پندرہ سے بیس راؤنڈ گولیاں جو ہیں یہاں پر چلی ہیں کافی گولیاں چلیں جس کے بعد آسپڑوس کے لوگوں میں دہشت کافی زیادہ ہو گئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کرائم سپورٹ سے اس سمیں لائیو تصویریں کرنال بریکنگ نیوز پر ایکسلوسیف سب سے پہلے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہماری آپ سب ہی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھیں اس خبر کو زیادہ سے زیادہ جرور شرکی جگہ ایک بڑی خبر اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہریانہ کے کرنال میں جمینی ویواد اس رنجش کا مین کارن بتایا جا رہا ہے سب ہی گولیوں کے کھولوں کو برامد کر لیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں بھی یہاں پر پڑی ہے بندوق کو بھی پولیس نے اپنے کبجے میں لے لیا اور دو لوگوں کو بھی ہراست میں لے لیا ہے اس سمیں یہ بڑی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس بندوق کو بھی اپنے کبجے میں لے لیا اور ہماری آپ سب ہی سے ہاں جڑ کر اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو زیادہ سے زیادہ جرور شرکی جگہ کرنال کے نسنگ میں یہ گولی کانڈ ہوتا ہے جمینی ویباد اور پرانی رنجش جو ہے اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو نالی بندوق ہے اس سے گولیاں چلائی گئی اور ریولور سے جم کر گولیاں چلائی گئی ہے ڈی ایس پی موقع پر ہیں ڈی ایس پی موقع پر پہنچ چکے ہیں معاملے کی پوری گہنتہ سے چھانوین شروع کر دی گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ بندوق میں گولی ہے یا نہیں بندوق خالی بتائی جا رہی ہے بندوق خالی ہیں کیونکہ دونوں گولیاں اس میں سے انہوں نے چلا لی تھی اور آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچ چکے ہیں اور ہماری آپ سب ہی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں اس قبر کو ضرور شیئر کیجئے گا ڈی ایس پی نیسنگ جو ہیں موقع پر پہنچے ہوئے ہیں معاملے کی گہنتہ سے چھانوین شروع کر دی گئی ہے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اس میں ہم نیسنگ میں موجود ہیں اور کرائیم سپورٹ سے اس میں آپ یہ لائیو تصویریں سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی سوچنا ملی آس پاس کے لوگوں کو وہ بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں اور یہ لائیو تصویریں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نیسنگ سے جہاں پر دو پکشوں کے جھگڑا اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اور آپ سی پریوار ہی بتائے جا رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو آس پڑوس کے لوگ ہیں سر اس بچے کی حالت کیسی ہے جس کے بارہ سال کے بچے کو گولی لگی ہے ابھی اس کے بارے میں تو کچھ نہیں بتا سکتے لیکن جب یہاں سے لے کے گئے تھے تب وہ ٹھیک تھا اب وہ نیسنگ ہسپیٹل میں ہاں ہاں پٹ پہ اس پہ تھا ہی بول دوں ہاں ہاں پرانی رنجیس کی وجہ سے آئے یہ جو سارا بھی کاما رشتے دار ہیں دونوں آپس میں رشتے دار ہیں یہ جانگڑا برادریس ہیں ہاں جی پولیس ہتھیار برامت کر لی ہیں وہ لے گئے ہیں اور رمیش کو اور رمیش کے فادر کو پریم کو ریسٹ کر کے لے گئے ہیں اور ساتھ میں ہتھیار بھی لے گئے ہیں ان کے دونوں جو ان کے پاس دو وائپن دے دونوں ہتھیار لیسنسی ہتھیار بتائے جا رہے ہیں جس کو بھی پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور معاملہ درج کر آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے اس بندوق کو بھی پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا یہ بندوق خالی تھی اور کئی راؤنڈ گولیاں جو ہیں اس سے چلائی گئی ہیں اور یہ کرائم سپورٹ سے اس سمیہ آپ سب سے پہلے ایکسکلوسیو لائیو کوریج دیکھ سکتے ہیں جہاں پر دو ہتھیار برامت کیے جاتے ہیں ایک بندوق اور دوسری ریولور ریولور بھی ہاں پر ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو بیلٹ ہے گولیوں سے بری ہوئی اس کو بھی برامت کر لیا گیا اور یہ بڑی خبر اس سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بندوق کو بھی اپنے قبضے میں لیتے ہوئے پولیس کی ٹیمیں اور کس طرح سے کرائم سپورٹ سے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر پولیس کی تمام ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہے اور ماملے کی پوری گہنتہ سے چھانبین شروع کر دی گئی اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ گھر ہے جن شخص کے ہاتھیار بتایا جا رہے ہیں اور میں بندوق بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا دونالی بندوق ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریوولور بھی ہے اور کس طرح سے دونوں ہاتھیاروں کو پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا گولی چلانے والے جو شخص تھے جونوں جو لوگ تھے ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ماملہ پرانی رنجیش اور جمینی ویباد کا بتایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے جو سامنے والا پلوٹ ہے وہاں پر دوسری پریبار کے لوگ تھے کافی سنکھیا میں وہے لوگ تھے ان کے بھتیجے کو یا کوئی پوتے کو انہوں نے پہلے پکڑا جس کے بعد انہوں نے بھی جو ہے گولیاں چلا دی اور جم کر گولیاں چلائی گئی ہے جس میں بارہ سال کے بچے کو ان کے بچے کو جو ہے گولی لگی ہے ٹانگ پر گولی لگی ہے جس کے بعد ان کو ہسپیٹل لے کر جایا گیا ہے تو اس سمیں کرائیم سپورٹ سے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر سوچنا ملتے ہی تمام پولیس کی ٹیمیں جو ہے موقع پر پہنچی ہوئی ہے ڈی ایس پی کرنال موقع پر ہیں فورنسک ایکسپرٹس جو ہے موقع پر ہیں اور یہ لائیو تصویریں آپ اسی بندوق کی دیکھ سکتے ہیں جس کو پولیس نے اور فورنسک ایکسپرٹس نے اپنے کبجے میں لے لیا ہے یہ بڑی خبر اس سمیں ہریانہ کے کرنال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی بندوق سے اور اسی ریوولور سے کئی راؤنڈ فائرنگ کی گئی ہے کئی راؤنڈ فائرنگ کی گئی ہے اور بارہ سال کے بچے کو بھی جو ہے گولی لگی ہے بارہ سال کے بچے کو بھی گولی لگی ہے تو یہ بڑی خبر اس سمیں نیسنگ سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کس طرح سے یہ گولی کانڈ ہوا دونوں لوگوں کو بھی پولیس نے اپنے حراست میں لے لیا ہے اور بڑی خبر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال کے نسنگ سے جہاں پر نسنگ گلرپور روڈ پہ یہ گولی کانڈ ہوتا ہے گولی چلانے والے جو دونوں شخص ہیں پتہ اور پتر ان کو بھی پولیس نے اپنے کبجے میں لے لیا ہے ان کو بھی حراست میں لے لیا اور دونوں ہتھیار جو ہیں ان کے پاس سے برامت کر لی رہے ہیں جو دونوں لیسنسی ہتھیار بتائے جا رہے ہیں سوچنا ملتے ہی پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ جاتی ہیں فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچ جاتے ہیں یہ معاملہ ہریانہ کے کرنال کا کرنال کے نسنگ گلرپور روڈ کا ہے جہاں پر پریوارک ویواد جمینی ویواد اور پرانی رنجش کے چلتے جو ہے دو پخشوں میں جم کر گولیاں چلتی ہیں تقریباً پندرہ سے بیس راؤنڈ گولیاں جو ہیں بتائی جا رہی ہیں اور سوچنا ملتے ہی آج پر اس کے جو لوگ ہیں وہ تمام لوگ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں سر جو بارہ سال کا بچہ ہے اس کی حالت اس طرح میں کیسی بتائی جا رہی ہے ہاں اسٹرم ٹھیک ہے جی حالتو سی کرنال لے کے گئے ہوئے ہیں جی ہاں ٹھیک ہے اس کو چھرہ لگا ہوا ہے پر مازمہ کرے بلکل ٹھیک ہو جائے گا بچہ ٹانگ پہ لگیے گولی سوچنا ملتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیسنگ سے جو تمام لوگ ہیں وہ موقع پر پہنچ جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپس میں رشتے دار بتائے جا رہے ہیں جو دونوں پریوار ہیں آپس میں رشتے دار ہے اور رشتے دار ہوتے ہوئے ان کا جگڑا اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ کس طرح سے گولیاں تک چلا دی اور دونوں کے جو لیسنسی ہتھیار ہیں ان کو جو ہیں پولیس نے برامت کر لیا ہے ان کو موقع سے پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور اس سمیں فورنسک ایکسپرٹس اور ڈی ایس پی موقع پر پہنچے ہوئے ہیں معاملے کی پوری گھہنتہ سے چھانبین شروع کر دی گئی ہے یہ آپ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں حالانکہ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ بھی یہاں پر لگا ہوا ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج بھی کھنگالی جائے گی اور ہماری آپ سب ہی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو زیادہ سے زیادہ ضرور شرکی جگہ یہ لائیو وی ایکسلوسف قبر اس سمیں آپ سب سے پہلے کرائم سپورٹس سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کس طرح سے کچھ ہی دیر پہلے گا یہ معاملہ جہاں پر آپسی ریشتے دار ہیں دو گھٹ ہیں دونوں گھٹوں میں جم کر گولیاں چلتی ہیں اور کس طرح سے ایک بارہ سال کا بچہ بھی جو ہے اس میں گھائل ہو جاتا ہے اس کی ٹانگ پہ گولی لگی ہے جس کے بعد اس کو ہسپیٹل میں بھرتی کرائے گیا ہے اور نیسنگ سے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں اور ایک بندوق کو اور ایک ریوولور کو بھی کبجے میں پولیس نے لے لیا دونوں لسنسی ہتھیار بتائے جا رہے ہیں اور کس طرح سے ان دونوں لوگوں کو بھی جو ہے پولیس نے حراست میں لے لیا ہے ان کو بھی گرفتار موقع سے ہی کر لیا ہے اور اس میں آپ یہ لائیو تصویریں نیسنگ سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہے ڈی ایس بھی موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور فورنسک ایکسپرٹس کو بھی جو ہے موقع پر بھلا لیا گیا ہے موقع سے اس بندوق کو اور ریوولور کو پولیس نے اپنے کبجے میں لے لیا چلے ہوئے کارتوس اور جندہ کارتوس بھی جو ہے کہیں پولیس نے برامد کی ہے تو بڑی خبر اس میں آپ نیسنگ سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر آپسی پریواری کا پریواروں میں جھگڑا دو رشتے دار تھے آپس میں دو دو پریوار تھے ان کے بچ میں جھگڑا اتنا زیادہ بڑھ گیا حالانکہ یہ رنجش دو ہزار سولہ سے چلی آ رہی ہے دو ہزار سولہ میں بھی یہ معاملے درج ہوئے تھے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں نیسنگ میں جہاں پر یہ گولیاں چلی ہیں اور ڈی ایس پی کرنال اور فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچے ہوئے ہیں ڈی ایس پی نیسنگ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں فورنسک ایکسپرٹس آپ دیکھ سکتے ہیں موقع پر ہیں گولیوں کے کھول برامت کر لیا گئے ہیں اور ایک دو نالی بندوق اور ایک ریوولور کو بھی پولیس نے اپنے کبجے میں لے لیا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈی ایس پی صاحب ہیں ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے رکیش رمیش چنجی ہے رمیش چنجی کیا بتانا چاہیں گے کیا جانکاری ملی تھی نیسنگ میں جو دو پریواروں میں گولیاں چلی ہیں پرائیم اور رنجیس جانگڑا ہے جو آپس میں پہلے ان کی پرانی رنجیس ہے اور پلاٹ پہ بھی ان کی جگڑا سامنے جو پرائیم دکان راجس دکان بنا رہا ہے تو اس پہ ان کاپس میں جگڑا ہو اور اس میں رون چلے ہیں بیس پچیس جو ہم نے ایک ریوالور اور ایک بندوق کبزے میں دی دونوں لائسنسی کم سے کم بارہ رون چلے ہیں باقی بھرے ہوئے رون رہے ہیں تو ان کو پکڑ دیا دونوں کو بھی ابھی کر رہے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کیا پکڑ رکھے بیسے تو بارہ سال کو یہ گولی لگی ہے جیسے بارہ سال کا بچہ ہے اس میں ایک چھرہ لگایا گولی کو جلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوچنا ملتا ہی ڈی ایس پی خود موقع پر پہنچے ہیں معاملے کی پوری گہنتہ سے چھان بین شروع کر دی گئی ہے آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ ریوولور اور بندوق کو پولیس نے اپنے کبجے میں لے لیا جی ہاں ریوولور اور بندوق آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس نے اپنے کبجے میں لے لیا اور ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے ایک بڑی خبر اس میں نکسنگ سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچ چکے ہیں اور سامنے یہ پلوٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے جو پلوٹ ہے جہاں پر زمینی ویواز کے چلتے گولیاں چلی ہیں یہ لائیو تصویریں فورنسک ٹیموں کی دیکھ سکتے ہیں فورنسک ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہیں اور یہاں سے بھی گولیوں کے کھول برامت کیے جا رہے ہیں یہ بڑی خبر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نسنگ سے جہاں پر گولیوں کے جو کھول ہیں وہ یہاں سے بھی برامت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کرائم سپورٹ ہے جہاں پر ایک بارہ سال کے بچے کو گولی لگتی ہے بارہ سال کے بچے کو گولی لگتی ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی ایس پی کرنال نسنگ اور نسنگ ایس اچو خود موقع پر پہنچے ہوئے ہیں ماملے کی پوری گہنتہ سے چھانبین شروع کر دی گئی ہے سامنے یہ پلوٹ ہے جہاں پر دوسری پارٹی اس مکان کو بنا رہی ہے ماملہ پرانی رنجیس اور جمینی بیوات سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اور اس سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فورنسک ایکسپرٹس ہیں وہ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور ماملے کی پوری گہنتہ سے جشانبین شروع کر دی گئی ہے میں آپ کو ہتیار دکھانا چاہوں گا آپ یہ بندوک دیکھ سکتے ہیں یہ وہی بندوک ہے جو اس شخص کی ہے جس نے اس بندوک سے گولیا چلائی اس بندوک کو اور اس ریوولور کو ایک ریوولور کو بھی پولیس نے اپنے کبجے میں لے لیا ہے دونوں لسنسی ہتھیار بتائے جا رہے ہیں اور اس سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کرائم سپورٹ سے ہے تصویریں جہاں پر فورنسک ایکسپرٹس ڈی ایس پی کرنال اور نیسنگ ایس اچو نیسنگ ڈی ایس پی اور نیسنگ ایس اچو موقع پر پہنچ چکے ہیں اور کس طرح سے گولیوں کے جو کھول ہیں وہ ان کو دیکھا جا رہا ہے کیونکہ بارہ سے پندرہ راؤنڈ گولیاں بتائی جا رہی ہیں بارہ سے پندرہ راؤنڈ گولیاں جو ہیں کم سے کم چلی ہیں اور یہ لائیو تصویریں اس سامنے نیسنگ سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچ چکے ہیں ایس اچو موقع پر ہیں ڈی ایس پی موقع پر ہیں اور ہماری آپ سب ہی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے گا بڑی خبر اس سامنے نیسنگ سے دیکھ رہے ہیں کرائم سپورٹ سے جہاں پر رشتے داروں میں ہی جم کر جھگڑا ہوتا ہے اور ایک پریوار دوسری پریوار پر جم کر گولیاں چلا دیتا ہے دیواروں پر بھی گولیوں کے چھید دیکھے جا سکتے ہیں دیواروں میں بھی گولیوں کے جو چھید ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں اور اسی چیز کو فورنسک ایکسپرٹس دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ لائیو تصویر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کرائم سپورٹ سے جہاں پر دو رشتے داروں میں دو پریواروں میں جم کر جھگڑا ہوتا ہے اور پولیس کی تمام ٹیمیں موقع پر پہنچی ہوئی ہیں معاملے کی پوری گھنٹہ سے چھانبین شروع کر دی گئی ہے ڈی ایس پی کرنال نیسنگ ایس اچو ڈی ایس پی نیسنگ موقع پر ہیں اور یہ لائیو تصویر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کے کرنال سے جہاں پر کس طرح سے جھگڑا ہوتا ہے یہ تصویر سامنے آپ کرائم سپورٹ سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر جمینی بیواز اور پلاؤٹ سامنے جہاں پر آ کر انہوں نے گولیاں چلائی اور جس میں بارہ سال کے بچے کو گولی لگ جاتی ہے اور اس سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے معاملے کی پوری گہنتہ سے چھانبین شروع کر دی گئی ہے ڈی ایس پی نیسنگ موقع پر ہیں ایس اچو نیسنگ موقع پر ہیں اور یہ لائیو تصویریں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہماری آپ سب ہی سپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو اتنا زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ جل سے جلد اس معاملے میں کاروائی ہو پائے حالانکہ جانکاری یہ ملی ہے کہ دونوں لوگوں کو جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں ان کو موقع سے ہی کابو کر لیا گیا ہے جی ہاں ان کو موقع سے ہی کابو کر لیا گیا ہے اور فورنسک ایکسپرٹ سسم میں موقع پر پہنچے ہوئے ہیں معاملے کی پوری گہنتہ سے چھانبین کی جا رہی ہے نیسنگ ڈی ایس بھی موقع پر ہیں رمیس چند اور جو نیسنگ ایس اچو ہیں رامپل وہ بھی موقع پر پہنچے ہوئے ہیں تو یہ تصویریں سمیاب دیکھ سکتے ہیں بارہ سال کے بچے کو بھی گولی لگی ہے اس کا کوئی قصور نہیں تھا لیکن وہ اپنے پریوار کے ساتھ کھڑا تھا جھگڑا اس کے پریوار سے تھا آپس میں دونوں رشتدار تھے دونوں رشتداروں میں جھگڑا ہوا گولیاں اندہ دون چلی بارہ سے پندرہ راؤنڈ گولیاں چلی جس کے بعد ایک بارہ سال کے بچے کو اس کی ٹانگ پر جو ہے گولی لگی ہے اس کے بعد اس کو پہلے نیسنگ ہسپیٹل لے کر جائے گیا اس کے بعد اس کو کرنال کے سکاری ہسپیٹل میں ریفر کر دیا گیا ہے اور یہ نیسنگ سے سمیں آپ لائیو ایکسلوسیو تصویریں سب سے پہلے کرنال ویکنگ نیوز پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کس طرح سے جمینی ویواد اور پرانی رنجش جھگڑے کیا بے کارن بنتی ہے کہ آپس میں ہی رشتدار ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں اور لیسنسی ہتھیاروں سے گولیاں چلا دیتے ہیں بندوق سے اور ریولور سے گولی چلائی دونوں ہتھیاروں کو پولیس نے برامت کر لیا دونوں لوگوں کو حراسط میں لے لیا گیا ہے گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ لائیو تصویریں سمیں آپ نیسنگ سے کرائم سپورٹ سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر فورنسک ٹیمیں موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور معاملے کی پوری گہنتہ سے چھانبین کی جا رہی ہے اور ہماری آپ سبی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو زیادہ سے زیادہ جرور شرکی جگہ جڑے لیے گا ہمارے ساتھ اور پل پل کی اپ ڈیٹ اس خبر سے جڑے ہوئی ہے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اور آخر کا سوال یہ پوچھیں گے کہ بارہ سال کے اس معصوم بچے کو اگر کچھ ہو جاتا تو اس کا جمعیوار آخر کون ہوتا ان دونوں کے بیچ میں پریوارک رجش جو آپسی رشتہ دار ہے دوہزار سولہ سے چل رہی ہے لیکن بارہ سال کے بچے کا کیا کسور تھا اس کو بھی گولی لگتی ہے اس کا کوئی کسور نہیں تھا بگوان کا شکر ہے کہ وہ سرکشت ہے لیکن چوٹل ہوا ہے گھائل ہوا ہے اس کو ہسپیٹل میں علاج کے لیے لے کر جایا گیا ہے یہ لائیو تصویریں نسنگ سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچی ہوئی ہیں اور کس طرح سے پوری معاملے کی گھینطہ سے چھانبین کی جا رہی ہے یہ لائیو تصویریں اس میں نسنگ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہماری آپ سبی سے پیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے گا سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جو چھروں کے نشان ہیں گولیوں کے چھروں کے نشان صاف صاف دیکھے جا سکتے ہیں کتنے زیادہ جو ہیں گولیوں کے سروں کے نشان سامنے دیوار پر دیکھے جا سکتے ہیں کیونکہ گولیاں کافی چلی ہیں کئی راؤنڈ فائرنگ ہوئی ہے جس کی لائیو تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ایس پی نسنگ ایس ایچو نسنگ فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچے ہوئے ہیں سامنے دیوار پر گولیوں کے جو چھید ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں گولیوں چلنوں کے جو نشان ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں اور اس سمیں لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کی کس طرح سے رشتے دار ہی ایک دوسرے کے کھون کے پیاسے ہو جاتے ہیں کیونکہ معاملہ پرانی رنجش اور جمینی ویواد کا بتایا جا رہا ہے نسنگ میں یہ جھگڑا ہوتا ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں فورنسک ایکسپرٹس پولیس کی ٹی میں معاملے کی گہنتہ سے چھانبین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے سیڈی سے اوپر چڑھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کی کس طرح سے چھروں کے جو کھول ہیں بندوق کے جو کھول ہے اس کو برامت کر لیا گیا اور سامنے چھروں کے جو نشان دیوار پر دیکھے جا سکتے ہیں ان کو فورنسک جو ایکسپرٹ ہیں وہ دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی سیمپل لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بڑی خبر اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے کرنال ویکنگ نیوز پر ایکسلوسیو لائیو کوریز کرائم سپورٹ سے جہاں پر دو رشتہ داروں دو پریواروں کے بیچ میں جم کر جھگڑا ہوتا ہے گولیاں چلتی ہیں اور پندرہ سے بیس راؤنڈ گوریاں اندازہ بتائی جا رہی ہیں اور کئی جندہ کارتوس بھی موقع سے برامت کیے گئے ہیں یہ لائیو تصویرے سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ایس پی اور ایس اچو نیسنگ موقع پر ہیں اور فورنسک ٹیمیں فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچے ہوئے ہیں معاملے کی پوری گہنتہ سے چھانبین شروع کر دی گئی ہے تو بڑی خبر اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے بیوار پر آپ چھروں کے نشان دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے چھروں کے نشان ہیں اور پولیس ویہ فورنسک ٹیمیں موقع پر ہیں ساکشے جھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کوئی چلا ہوا کھول یا کوئی چھرہ یہاں سے برامت کیا جا سکے ڈی ایس پی خود موقع پر ہیں رمیش چند اسمیں موقع پر ہیں اور کس طرح سے گولیوں کے کھولوں کو ڈونڈتے ہوئے نجر آ رہے ہیں یہ لائیو تصویرے سمیں کرنال بیکنگ نیوز پر آپ دیکھ سکتے ہیں کرائم سپورٹ سے جہاں پر پندرہ سے بیس راؤنڈ گولیاں بتائی جا رہی ہیں چلی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ وہی بندوک ہے جس سے گولی چلائی گئی اس ریولور کو بھی پولیس نے اپنے کبجے میں لے لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پلوٹ پر ہم موجود ہیں جہاں پر آمنے سامنے گولیاں چلی سامنے جس شخص نے گولیاں چلائی اس کا گھر ہے اور سامنے جو دوسری پارٹی جن کا پلوٹ بن رہا ہے آپس میں رشتہ دار بتائی جا رہے ہیں یہ ان کا پلوٹ ہے جہاں پر اس سامنے پولیس وہ فورنسک ٹیمیں آئی ہوئے ہیں اور یہ وہی بندوک ہے لیچنسی بندوک جس سے گولیاں چلائی گئی ہیں اور اس سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں معاملہ بڑا گھمبیر بتایا جا رہا ہے نسنگ کا یہ معاملہ جہاں کی آپ یہ لائیو تصویرے سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچے ہوئے ہیں ڈی ایس پی نسنگ موقع پر ہیں اور کس طرح سے گولیوں کے کھول کو کھنگالنے کی کوشش چلے ہوئے کارتوسوں کو کھنگالنے کی کوشش ڈھونڈتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ لائیو تصویرے کرائم سپورٹس سے آپ دیکھ سکتے ہیں فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور ہماری آپ سب ہی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں یہ لائیو تصویرے کرائم سپورٹس سے دیکھ سکتے ہیں یہ ڈی ایس پی اور ایس اچو نسنگ تو یہ لائیو تصویرے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گولیوں کو دیکھا جا رہا ہے اور ڈی ایس پی خود موقع پر پہنچے ہوئے ہیں کئی راؤنڈ فائرنگ کئی راؤنڈ فائرنگ ہوئے ہیں دیواروں پر بھی چھے دیکھے جاتے ہیں کھالے کھول پر آمد ہوئے ہیں بندوق سے چلائے گئے ہیں بندوق سے بھی ہے اور ریوالور سے بھی ہے دونوں ہتیار پر آمد ہوئے ہیں دونوں لائسنسی دونوں لائسنسی ہتیار ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں موقع پر سبی طرح کے ثبوت اکٹھا کرتے ہوئے کرنال پولیس کے تمام عدیقاری یہ لائیو تصویرے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویرے سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ثبوتوں کو اکٹھا کرتے ہوئے اور ڈی ایس پی اور نیسنگ ایس ایچ او موقع پر ہیں کھول برامت کر لیے گئے بندوق برامت کر لیے گئے اور چلے ہوئے جو چھرے ہیں وہ بھی دیواروں پر دیکھے جا سکتے ہیں ان کے جو نشان ہے وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں موقع سے سب ہی طرح کے ثبوتوں کو اکٹھا کرتے ہوئے پولیس کے تمام عدیقاری جس کی لائیو تصویرے سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی بندوق ہے جس سے گولیاں چلائی گئی اس ریولور کو بھی پولیس نے اپنے کبجے میں لے لیا ہے یہ لائیو تصویرے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے نیسنگ میں گولی چلتی ہے دو پریوار دو رشتے دار بتائے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائیو تصویرے دیکھ سکتے ہیں نیسنگ سے جہاں پر دو پکشوں میں جو دونوں رشتے دار بتائے جا رہے ہیں دونوں رشتے داروں کے بیچ میں جم کر گولیاں چل جاتی ہیں اور معمولی رنجش پرانی چل رہی تھی اس کو لے کر جو ہے جھگڑا اتنا زیادہ بڑھ گیا جس کے بعد پولیس کی تمام ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہے یہ وہی بندوق آپ دیکھ سکتے ہیں جو پولیس کرمچاری کے ہاتھ میں ہے وہی بندوق ہے جس کو پولیس نے اپنے کبجے میں لے لیا اس بندوق سے کئی راؤنڈ گولیاں چلائی گئی وہیں دوسری ریوولور سے بھی کئی راؤنڈ گولیاں چلائی گئی اور چلے ہوئے کارتوس بھی پولیس نے موقع سے برامت کر لیا اور اس سمعے فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچے ہوئے جس کی لائیو ویکسلوسی تصویریں اس سمعے کرنال بیکنگ نیوز پر آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں اور ہماری آپ سب ہی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دکھ رہے ہیں اس قبر کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے گا اور دو لوگوں کو پولیس نے جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں موقع سے ہی ان کو کابو کر لیا گیا بارہ سال کے ایک معصوم بچے کو بھی گولی لگی ہے اس کی ٹانگ پر گولی لگی ہے اور اس کو ہسپیٹل میں بھیجا گیا ہے بارہ سال کے معصوم بچے کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کسور ہوگا لیکن وہ اپنے پریوار کے ساتھ کھڑا تھا جس کے قارن اس کی ٹانگ پر بھی گولی کے چھرے جا لگتے ہیں اور اس کو لہو لوان حالت میں ہسپیٹل میں لے کر جائے جاتا ہے تو یہ لائیو تصویریں سمیاب کرنال کے نسنگ سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کس طرح سے آپس میں ہی پریوار اور آپس میں ہی رشتہ دار کس طرح سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ سال کے ایک معصوم بچے کو گولیاں لگی ہیں اس کو بھی گولی لگی اس کی ٹانگ پر گولی لگی ہے جس کے بعد اس کو کرنال کے سرکار پہلے نسنگ ہسپیٹل میں لے کر جائے گیا اس کے کرنال کے ہسپیٹل میں لے کر جائے گیا ہے اور دو پریوار جو دونوں آپس میں رشتہ دار بتائے جا رہے ہیں اور ٹھیک میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پلوٹ ہے جو سامنے رشتہ داروں کا بن رہا تھا پرانی رنجش اور جمینی ویواد اس کا مکہ کارن بتایا جا رہا ہے سامنے سے دوسرے پکش کے ساتھ جھگڑا ہوا پہلے انہوں نے ان کے ایک بچے کو پکڑا اس کے بعد انہوں نے جم کر گولیاں چلا دی پندرہ سے بیس راؤنڈ گولیاں چلائی گئی ہیں کئی چلے ہوئے کارتوس اور کئی برامت گولیاں جو نئی گولیاں ہیں وہ بھی موقع سے پکڑی ہیں گولیوں سے بھری پوری بیلٹ جو ہے وہ بھی موقع سے پولیس نے برامت کی ہے ایک بندوق ایک ریولور کو موقع سے برامت کر لیا گیا گولی چلانے والے جو دونوں لوگ تھے ان کو بھی جو ہے کابو کر لیا گیا ہے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے تو یہ نسنگ سے آپ اس سمیں بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ڈی ایس پی اور نسنگ ایس اچو موقع پر ہیں معاملے کی پوری گہنتہ سے چھانبین کی جا رہی ہے معاملی رنجش اور آپسی ایک دوسروں کے بیچ جو تنا تنی تھی وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اپنے لیسنسی ہتھیاروں سے گولیاں چلا دی جاتی ہے جم کر یہ گولیاں چلائی گئی جس کے بعد اس موقع سے بندوق کو ریولور کو پولیس نے اپنے کبجے میں لے کر آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے اور ہماری آپ سبی سے اپیل رہے گی کہ جترے بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو جہاں پر کس طرح سے اس پلوٹ میں جو لوگ کام کر رہے تھے اور جو جن کا مکان تھا جن کا یہ بن رہا تھا وہ یہاں پر پہنچے ہوئے تھے ان کے ساتھ پرانی رنجش چل رہی تھی انہوں نے ان کے بچے کو پکڑا جو چھزا سکی کچھ پڑوسیوں نے بتایا جس کے بعد انہوں نے دوسری پارٹی نے بھی گولیاں چلا دی اور جم کر گولیاں چلائی گئی پندرہ سے بیس راؤنڈ گولیاں چلائی گئی بندوق کو اور ریولور کو پولیس نے برامد کر لیا موقع سے اپنے قبجے میں لے لیا دونوں لوگوں کو بھی پولیس نے اپنے قبجے میں لے لیا فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچے ہوئے ہیں پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور معاملے کی پوری گہنتہ سے چھانبین شروع کر دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آس پڑوس کے لوگ بھی تمام موقع پر پہنچے ہوئے ہیں پولیس کی تمام ٹیمیں موقعے پر پہنچے ہوئے ہیں اور ہماری آپ سب ہی سے انت میں اپیل رہے گی جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو اتنا زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ تمام لوگوں تک یہ قبر پہنچے اور جانکاری پہنچ پائے کہ آخر کارنی سنگ میں بارہ سال کے بچے کا کیا قصور تھا کہ اس کی ٹانگ میں بھی گولی لگ جاتی ہے یہ لائیو تصویریں اس سب میں کرنال کے نیسنگ سے آپ دیکھ رہے تھے اور ہماری آپ سب ہی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں کمل مڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنا